بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرلسٹ ویک جاری و ساری ہے الحمدللہ ہم ان تمام صحافیوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں صحافت کے لیے کسی بھی خوف اور کسی بھی خطر کو خاطر میں نہیں لائے اور اپنی صحافت کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں بہت سارے صحافیوں نے جانوں کا نظرانہ بھی پیش کیا ہے ہم ان تمام کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور بہت سارے صحافی ایسے بھی ہیں جن کو صحافت کی وجہ سے کیوں تم نے میرے سامنے یہ سوال کیا کیوں تم میرے خلاف بول رہے ہو کیوں تم حق ساتھ سامنے لے کر آ رہے ہو ان سوالوں پر مار بھی پڑی ہے اور مظالم بھی سہنے پڑے ہیں کیوں تم نے میرے ادارے کے خلاف بات کی ہے کیوں میری چوڑی پکری ہے اس حوالے سے ان کے اوپر کئی بار کیسز بھی بنے ہیں بے شمار واقعات موجود ہیں پوری دنیا میں موجود ہیں میرے شہر سانگرہ ہلے میں بھی ایسے واقعات بڑے پڑے ہیں کس کس کو بات کریں کس کس کو خاطر ملائیں کس کس کو نہ لائیں لیکن پھر بھی تمام تر صحافی ڈٹے ہوئے الحمدللہ اور عام عوام کی آواز حکام براتہ پہنچانے کے لیے ہر قسم کی خدمات اثر انجام دے رہی ہیں میرے شہر سانگرہ ہے لیکن اور متحرک ترین صحافی آج میرے ساتھ موجود ہیں آپ ان کو سکرین پر دیکھ سکتے ہیں محمد عدلیس پوار صاحب کسی بھی قسم کے تعارف کے وہ محتاج نہیں بس ان کا نام ہی کا بھی ہے عدلیس پوار بول دیا تو سمجھ لیں کہ صحافت کا ایک بڑا نام ہمارے درمیان موجود ہے محمد عدلیس پوار صاحب جی اسلام علیکم بہت شکریہ جی پوار صاحب آپ نے وقت دیا اور تاکہ ہم جنرلسٹ جو مراویق چلے رہا ہے ہم اس کے حوالے سے گفتگو کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ جنرلسٹ کیا ہے صحافی کو کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا بڑتا ہے صحافی کی جو کلم جب اٹھتی ہے تو کیسے تاریخ بدل دیتی ہے اور صحافی جب بولتا ہے تو پھر کتنے دیلوں پر اثر رکھتا ہے ہم چونکہ آج جو گفتگو کریں گے زیادہ تر جو حالات تبدیل ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا جانا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا آنا ساری سے بات ہے بہت بڑی تبدیلی ہے خان صاحب کا نعرہ تھا تبدیلی لیکن اثر تبدیلی یہ ہے کہ رات و رات ایک وزیراعظم اتر گیا دوسرا وزیراعظم آکر بیٹھ گیا معاملہ قانونی طور پر تیغ ہوا آپ اس کو کیسی نظر سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تمہیں آپ کا مشکور و شکریہ آپ نے مجھے اپنے ای بی سی چینل پروگرامیں بتایا آپ کا بہت مشکور و شکریہ دا کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ ادری سپورٹ نام کے بتا جنہیں تارک نہیں تو ایسے سب دوست جو مہند کرتے ہیں وہ سب ہی ایسے جیسے میں مہند کرتا ہوں کوشش ہی کرتا ہوں کہ اپنے علاقے کی بلائی اپنے علاقے کا جو معاشرے یعنی کہ جو معاشرے میں برائیاں پائی جاتی ہیں وہ ختم ہوں کامی مسائل حل ہوں سماجی کام ہوں سماجی کام یہاں مشترکہ کام ہوتا ہے وہاں میری کوشش ہوتی ہے کہ اس مسئلے کو جاگر کروں اور وہ معاملہ حل ہو اس لیے وہ تو کرپشن کرتا ہے یا ایسے وہ غلط کام کرتا ہے تو پھر کوشش ہوتی ہے جاہے جابر کتنا بھی کیوں نہ ہو بات کرنے چاہیے دکھنا چاہیے ہم کنے ہماری بات کرنے سے وہ ظلم کرنا چھوڑ دے دشوت لینا چھوڑ دے اپنا پلٹے پلٹے کام چھوڑ دے کوشش ہوتی ہے جی جی بعد میں کوئی پریشانی آتی ہے جہاں کیا کیا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ تو پھر چلتا ہے جی جی ہم اپنی خاطر بھی لوگوں سے علجی پڑتے ہیں لیکن اصل میں جو سماجی کام ہوتے ہیں اس میں اگر کسی کے ساتھ کھڑے ہیں یا مسائل جاگر کرنے کے لیے کھڑے ہیں تو میرے خیالے میں وہ اس میں مزا ہی کچھ اور ہے دوسری بات ہے وزیراعظم پاکستان مران خان صاحب کا وزیراعظم جو تھے وہ تبدیل ہونے کا وہ ایک جمہوریت ہے اس میں جمہوریت میں یہ نیچ چڑھا ہوا ہتا رہتا ہے پہلے جب وہ ان کی اکمت بنی پی ٹی اے کی تو ان کے پاس اہمینے زیادہ تھے اپنی نہیں بنا سکتے انہوں نے ایمکی ایم کو ساتھ لیا دیگر جماعتوں کو ساتھ لیا تب وہ پہلے ایمکی ایم جماعت بننے سے پہلے الیکشن جیتنے سے پہلے ایمکی ایمکی ایم کے جو لوگ ہیں وہ پورے پاکستان میں ہی جانتے تھے کہ وہ بہت ختمدار کارکن ہیں بہت ختمدار تو کراچی میں ان کا ہولڈ ہے اس کے بعد یہ دیستگرد ہیں وہ ہے یہ ہے جیسے ہلتاق پہن کو بھی ڈلا کیا پھر انہوں ہی انہوں کے ساتھ ان کا اتحاد ہو گیا اور انہوں کے ایم 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 لے کر تیگر جماعتوں کے ایم 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 سے لے کر انہوں نے اکومت بنائی پھر وہ اچھے ہو گئے دیکھ بھی ہو گئے سارا کچھ ہوا یہ دلائی بھی تو ایسے ہیں نا ہاں جو ٹاکٹوں تھے وہ پنجاب کے وہ ان کو خود بڑی پوزیشن دے دی ملکا انہوں نے اپنا اتحاد جو ہے نا بنائی اور سیادہ ایم 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 اپنا چھو کر کے گوٹنگ کر کے ان کا سیریاں بن گیا اس کے بعد سیاست میں یہ چلتا ہے کہ کسی کے زیادہ میدوار اپنا امیاز ہو جاتے ہیں کسی کے کم ہو جاتے ہیں سیاست میں یہ کھیل ہے جو سیاست کھیلتا ہے کرتا ہے اس میں سیاست اصلت نام حجود کا یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ایک بندہ ہی اس میں کر رہے ہیں اس میں بہت سے ادارے میں لبس ہوتے ہیں جیسے کہ جہانگیر ترین صاحب تھے پہلے مران خان صاحب کے ساتھ تھے چینی سکنڈل آیا جہانگیر ترین صاحب اس وقت تر مران خان صاحب کے ساتھ تھے اور چینی گیب ہو گئی یہ چینی بات ہے یہ معافیہ ہوتا ہے انہوں نے یہ کام کرنا ہی ہوتا ہے مران خان بزاعت خود ایک انسان ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے اس کا منشور ہے جو بتا رہے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کیا منشور تھا وہ اچھا تھا اچھا منشور لے کر آئے تھے پھر غریبوں کو گھار دیں گے نوکریاں دیں گے باہر جو لوگ آ کر کام کریں گے لیکن اس کے لیے ہمارے ملک میں ابھی وہ حالات پیدا نہیں ہوئے اور ابھی وہ لیکن میں جا رہا تھا گوہ چل رہی تھی کہ اسی دوران ان کی حکومت جو ہے نا وہ سیاست کی بیٹھ چڑ گئی جو جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ان کو کام ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے بھی بات مانے ہیں میں نے کوئی فنٹ دے اور ایمپیز کو بھی فنٹ ملے اور ہمارے بھی وزیلی آدم صاحب کوئی بات مانے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے یہاں پر اگر کسی کی بات نہیں کو مانتا پھر اس کے خلاف پروپیمنٹا شروع ہو جاتا ہے یہ تو ہے جو اپوزیشن ہوتی ہے ان کے ساتھ ان کا رابتہ ہو جاتا ہے آخر میں وہ مل جل کر پلاننگ بناتے ہیں کہ ہم درنا دے گئے ہم سڑکوں پہ نکلے گئے پھر درنا بھی دیتے ہیں اور فضل الرمان صاحب آپ نے کتنی ٹیم لے کر سلام بات پہن جاتے ہیں اس وقت تمام پارڈیاں کٹھی تھی پی ڈیاں بھی تھا لیکن کوئی کامجہ بھی ان کو نہ ملی اور باتوں باتوں میں کبھی کوئی پارڈیاں آگے ان سے بات کر رہی تھی کبھی کوئی بات بات رہی تھی آخر میں ان کا کیا ہوا وہ سب ان کو اندر یعنی انڈرگراؤنڈی ان کا تیہ ہو گیا اور یہ گھروں میں چلے گئے تھوڑی دیر بعد یہ ابھی معاملات آئی ہیں ہمارے مزدیگ تو سال گزر جاتے ہیں ہیں دو سال گزر جاتے ہیں لیکن ان کا ایسا ہی جیسے نہ مہے ہوتے ہیں کیونکہ ہر روز ان کا کام ہے نیاد نئی بات جو پارکٹ میں لے کے آتے ہیں انہوں نے پلاننگ بنا کر پھر ایسے ہی یہ جو ادمی اعتماد کا پلاننگ تیار کی اس میں یہ جو ہمارے اپنا ایم این ایز اور ایم پیز ہیں جو فزاق تھے کوئی ان کے پارٹی کے تھے ادھر سے گئے تھے نو لیک سے گئے تھے کوئی پیپلز پارٹی گئے تھے تب امران خان صاحب کو یہ نہیں علم تھا کہ یہ میرے ساتھ کرنے والے ہوں گے کریں گے جہاں ہو جائے گا اس وقت تو یہ پارٹی کا منشور ہی بتاتے تھے اور انہوں نے حلف بھی دیا تھا کہ میں ہم پارٹی کا منشور کے مطابق چلیں گے لیکن سیاست میں یہ سنا تھا سیاست نام ایک جھوٹ گئے اور سیاست میں یہ قسمیں اور یہ جو ٹھکتے ہیں نا یہ حلف یہ سب جھوٹے ہیں جیسے کہ پیچھے ایک مساکی جمہوریت تھا یا کہوں صاحب ان کو ایک معدہ ہوا تھا حضرتاری صاحب کا اس میں اوکران پاک پر بھی حلف ہوا تھا نواشرک صاحب انہوں نے کہا تھا یہ قسم نہیں ہوتی یہ حلف نہیں ہوتا یہ ایک جھوٹ ہے چکر ہے فریب ہے سیاست کبھی ادھر کبھی ادھر تو بڑی والا خیر ہوتا ہے کبھی ادھر کے دکھائیں گا بھی ادھر کے دکھائیں تو کچھ بھی نہ ہوا پھر آپ نے دیکھا کہ اگر آہ توار صاحب جو کہ بات لمحیتے جاری میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سامنا اپنے علاقے کی طرف آ جائیں تو جو ہمارے مقامی سیاست ہے اگر ہم برجیتار صاحب سے بات کہہ لیں آہ یہ عدم اعتماد سے پہلے تو کافی زیادہ سلیپنگ موڈ میں تھے کہ کہہ لیں کہ وہ اتنے ایکٹیو نہیں تھے برجیتار صاحب علاقے میں جس طرح آج کر ہلکے میں میں نظر آ رہی ہیں تو یہاں براجوہ صاحب دیکھ رہے ہیں پی ٹی اے کو دیکھ رہے ہیں تو جو مقامی سیاست ہے جو متحرک ہو چکی ہے آہ اس کو متحرک کرنے میں بھی آپ کا کافی کردار آپ کی پوسٹے کافی آہ خطرناک بھی ہوتی ہیں دوسری پارٹیوں کے لیے اور اس کے اوپر نیچے کمنٹوں کی لائنے لگی ہوتی ہیں تو آپ مقامی سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ صاحب پہلی بات یہ ہے کہ جو میں کمنٹس کرتا ہوں نا میں بیسے اوہرال کسی کے ساتھ نہیں ہوتا پہلے میں آپ جی ریٹر کرتا ہوں ٹھیک ہے چاند دن پہلے ایک فیس بوک پہ جو میں پوسٹ کرتا تھا نا کسی کا بیان کر دیا کسی کے یہ پیسے رہ لیتے ہیں اور یہ ایک پارٹی سے مرسلک ہیں جیسا کہ یہاں یہ تارگ بائیر صاحب کے گروپ کے ہیں یا یہ پھر برجی اسٹار گروپ صاحب کے گروپ کے ہیں تو میں جو پارٹی جو ہوتی ہے ہر ایک انسان کا اپنا جمہوریت جمہوری حق ہے چاہے وہ جمہوری میں جائے 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 اسلامی جماعت میں جائے لبیک میں جائے ہم وہ ان کے ہر بندے کا اپنا اپنا ایک حق ہے یہ جائے اسرے دن لبیک تحریقے لبیک پاکستان کی کارکنان پر جیسے وہ پکڑ دکڑ ہوتی تھی تب میں باز بھی اٹھاتا تھا اور میں ظاہری طور پر میں اس وقت سب کو پتا ہے کہ میں تحریق لبیک کی حق میں ہی چلتا تھا کیونکہ ایک کارکن گھر میں سویا ہو گیا تو اس کو ہور سے جائے اسلام کا سکال آتی ہے کہ لبیک پترہ کارکن پکڑ لے وہ دن کو مزدوری کرتا ہے وہ پھڑی لگاتا ہے سبزی لگاتا ہے اس کو وہ گھر میں آجا جا کے سو جاتا ہے صرف قصور کیا ہے کہ اس کو کو اس وہ کلمہ پڑتا ہو اور وہ ایک جماعت سے تلق شو کراتا ہے کہ میرا جماعت سے لبیک سے تلق ہے اس کو پکڑ گا اور جیل میں ڈال دینا جبکہ جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں جن کو پتا ہے تحریق لبیک کیا ہے جو سٹیج میں بیٹھتے ہیں عالم دین ہیں وہ بڑے بڑے جو ان کو پلیس نہیں پکڑ دیتی وہ گھروں میں تھے کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے اسٹام دے دیئے میرا لبیک سے کوئی تلق نہیں کچھ رو پوش ہو گئے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ غریب جو بندے ہیں وہ ادھر ایک خرم شہزاد تھا مارا ہے کہ کوٹر تھا صافی تھا تو اس کو بھی پکڑا اس کے بھائی کو بھی پکڑا یہ جیسے ایسے عاشق بٹی صاحب کا ان کا بہنوئی تھا ان کا جماعت اس کو پکڑا جتنے گریب لوگ تھے ان کو پکڑا تو وہ تین تین ماہ جیل میں رہے تو اس وقت میں ان کے ساتھ ان کے آواز بلند کی ان کی آخر میں آواز بلند کر ساتھ ادھر ایسا رہے میں کیسے تھا نہیں یہاں میں کوئی قنون کا اتنا نہیں تھا کہ میں ان کا پیچھا کرتا ہاں یہ میں ضرور تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے دل سے زبان سے سب جگہ پہ ان کا ساتھ میں نے دیا ایسے جب یہ ابھی الیکشن کے بعد ادھم اعتماد کے بعد یہ جو بیعت چلی تھی کہ تحریک انسام والے جو اپنے بھائی ہیں جو اچھا تو لگاتے ہیں لیکن جب وہ مجھے بھی کہنے لگے کہ یہ پٹواری ہے وہ ہے تو وہ گم نام آئیڈیاں تھی کچھ گم نام بندے تھے ان کو پھر میں نے تھوڑا سنا یہ میں نے بھی لکھا کہ آخر پہ میں نے اپنا جو بات ان انتر کی وہ میں نے بتا دی کہ میں تو ایک سیاسی پانچر تعلق رکھتا ہوں لیکن میں کسی کو بتاتا نہیں لیکن میں اس کے ساتھ ہوں جو ہمارے علاقے میں کام کرائے تھوڑا سا کرائے مجھے وزر آئے میں ہے تو ہر بندے کا اپنا حق ہے چاہے میں غلط ہوں لیکن میری پوشش ہو دیئے کہ میں میرے دماغ میں ممکن مجھے اچھا چل لگ رہا ہوں اگر مجھے کسی نے سمجھا رہا ہے کہ آپ اچھا نہیں کر رہے گلت کر رہے ہو تو وہ فیسٹ کو پہ ایک میرس کر کے تو نہ کہیں میرے پاس بیٹھے مجھے سمجھائے کہ بھائی یہ بندہ غلط ہے یہ کام غلط ہے ایسے ایسے مجھے موٹیویٹ کرے مجھے پریر واش کرے مجھے مطمئن کرے میں اس کی بات مانوں اگر میں نام مان سکا تو پھر اس کی بات لے کے بات مجھے جو ہے نا اس میں دیکھنے میں آئی پہلی بات تو ہے کہ یہ جتنے تارک سے دومن صاحب ہیں ملک آدم صاحب ہیں سرور صاحب صاحب ہیں برگیری صاحب جتنے بھی بڑے سیاستان ہیں پی ٹی اے کے ان میں ان کے لفاظ کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس میں وہ بات مجھے کسی سے کرتے ہو نہ وہ بولتے ہیں کسی سے برا نہ کسی سے وہ کسی کو وہ کہتے ہیں نہ وہ کسی کے ساتھ کرتے ہیں پورا لفاظ ان کے پاس ہے ہی نہیں دوسری چھوٹے گار گن پہ آ جائیں ایسے میں نے میرے ساتھ کسی نے ایسا کوئی بات نہیں کی چاند ایک ایسے بندے ہیں وہ ممکن کسی پارٹیزیں ہوں گئے یا ان کی صفحہ میں گسے ہیں وہ ایسے لفاظ لکھتے ہیں کہ وہ پاک آرمی کو بھی نہیں بکشتے میرے اوپر ٹیگریں برداشت کریں گے میرے میرے خاندان کے اوپر کریں میں برداشت کروں گا جب کوئی بندہ مسال کے دور پر تہری کے لبیہ کا نام آتا ہے تو اس کے اوپر کہیں گے یہ ایسے ایسے کرتے ہیں وہ اللہ معاف کریں گے لفاظ غلط کرتے ہیں ان کے اخلاف پھر بھی برداشت نہیں ہوگا ایسے ہی پھر وہ اگر وہ پاک آرمی کے خلاف بوجھتے ہیں دکھتے ہیں جب اشاروں میں ایک بات ادھر دماتے ہیں تو پھر ہم نے بھی اس کو تھوڑا سا گول مٹول کر کے جواب دینا ضروری سمیتے ہیں بہت شکریہ یہاں پہ بات کریں گے نہ دی یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد آپس آئیں گے تو مزید جو پاکستان تحریکی انصاف کے حوالے سے جو آج کا میٹنگز ہو رہی ہیں اور بچیستہر صاحب کی اید میرن پارٹیاں جو آج کا چل رہی ہیں اور جو انہوں نے جو بادے کیے ہیں وفاہ ہوں گے کہ نہیں ہوگی ان تین بڑے سوالات کو لے کا بریک کے بعد جاری رکھیں گے چھوٹی سی گریلو شاپنگ ہوئی اور بھی آسان اب آپ کے شہر سنگلہ ہیل میں دعا سوپر سٹور تمام زوریہ تیزنگی کے لیے درکار اشیاء ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب ہیں ہر قسم کے مسال آجات دالیں مشروع سرکاری نرف پر اشیاء اور جنرل سٹور کی تمام ورائی کی دستیاب ہیں نید شادی بیا اور دیگر تقریبات کے لیے سمان نہائید کم قیمت پر بھی دستیاب ہے آج ہی وزٹ کریں دعا سوپر سٹور حمید ارزامی روڈ نید مرکزی جامعہ مسجد سنگلہ ہیل میں محمد یاسین علی نواز گریلو شاپنگ ہوئی اور بھی آسان اب آپ کے شہر سنگلہ ہیل میں دعا سوپر سٹور تمام زوریہ تیزنگی کے لیے درکار اشیاء ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب ہیں ہر قسم کے مسالہ جات دالیں مشروع سرکاری نرہ پر اشیاء اور جنرل سٹور کی تمام ورائی کی دستیاب ہے نید شادی بیا اور دیگر تقریبات کے لیے سمان نہائید کم قیمت پر بھی دستیاب ہے آج ہی وزٹ کریں دعا سوپر سٹور اور تمام زوریہ تیزنگی کے لیے درکار اشیاء ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب ہیں ہر قسم کے مسالہ جات دالیں مشروع سرکاری نرہ پر اشیاء اور جنرل سٹور کی تمام ورائی کی دستیاب ہے نید شادی بیا اور دیگر تقریبات کے لیے سمان نہائید کم قیمت پر بھی دستیاب ہے آج ہی وزٹ کریں دعا سوپر سٹور حمید ارزامی روڈ نید مرکزی جامعہ مسجد سانگلہ ہے پرائیٹر محمد یاسین علی نواز گریلو شاپنگ ہوئی اور بھی آسان اب آپ کے شہر سانگلہ ہل میں دعا سوپر سٹور تمام زوریہ تیزنگی کے لیے درکار اشیاء ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب ہیں ہر قسم کے مسالہ جاد دالیں مشروب سرکاری نرخ پر اشیاء اور جنرل سٹور کی تمام ورائیٹی دستیاب ہے نید شادی بیا اور دیگر تقریبات کے لیے سمان نہائید کم قیمت پر بھی دستیاب ہے آج ہی وزٹ کریں دعا سوپر سٹور حمید ارزامی روڈ نید مرکزی جامعہ مسجد سانگلہ ہے مرکزی جامعہ مرکزی جامعہ مرکزی جامعہ مرکزی جامعہ مرکزی جامعہ مرکزی جامعہ محمد یارسین علی نواز جی ویلکم بیک ناظرین بریکس سے پہلے ہم حالات حاضرہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ملک کی سطح پر کیا چل رہا ہے اور مقامی سطح کے حوالے سے بھی محتمی نام ادریس پار صاحب نے تفصیلی گفتبو کی ابھی ہم آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پر ہم مقامی سیاست کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے ادریس پار صاحب ایک بار پھر آپ کا شکریہ آپ نے وقت دیا مصروفیت آپ کی بے پناہ ہے سب کو اس بات کا اندازہ ہے پاکستان تحریکی انصاف کی قیادت آج کل جو متحرد ہو چکی ہے اور حد سے زیادہ متحرد ہو چکی ہے اور پھر ان کے اندر کارکنوں میں ایک پھوٹ پڑ چکی ہے کبھی ان کے ہی کارکنوں کے ہی کبھی پوسٹ آتی ہیں کبھی فلان گروہ میں جا رہی ہیں کبھی فلان گروہ میں جا رہی ہیں سوال یہ ہے کہ لیڈران کا اتحاد اور چند لوگوں کو چھوڑ کر باقیوں کا اپس میں اتحاد اور کارکنوں کی اپس میں لڑائی سوالے سے کیا کہیں گے آپ جی بلکل بہت اچھا سوال کیا آپ نے میرے خیال میں جہاں جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے ایسیو الیکشن ہوئے تھے اس وقت یہ تارک بائیہ صاحب نے اضاف الیکشن لڑا درجیو سہب نے جورک پارٹی طرف سے لڑنا تو کوئر نولی سے نولی کا ووٹ بین کو پڑھنا تھا وہ بھی ادا اور ذاتی بوم پڑھے جی تار جو ہے نا وہ دہاہ ہے وہ الیکشن کے بعد جب ہوتے جاؤتا ہے یہ جی ایسے تارک بن صاحب نے ٹیگٹ پہ الیکشن لڑا تحریکین صاحب گیاں بلال الرک صاحب نے بہت بہت بوٹ لیئے تداد میں اظہار نہیں چھے او موٹلی ہے اس وقت تحریک ان صاحب کے ساتھ سب پارڈ یہ اب جو ابھی اتحاد ہوئے رہے سب اس وقت بھی ایسی تھی لیکن پٹھے نہیں تھے مثلا ٹیگٹ کا ان کا اپس میں اختلافات تھی اس وقت بھی تارک و من صاحب کا اور ملک آزم صاحب کی چونکہ ٹیگٹ مل گئی تارک و من صاحب کو اور ہم نے تارک کو من صاحب کے مو سے باہر ہاتھ سنا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں پہ ہم نے جہاں پہ میں گیا ہوں جہاں میرے کچھ دوست گئے ہیں وہاں پہ ہم نے سنا نہ ہو کہ ملک آزم صاحب نے ووٹ مجھے نہیں دی رہے تارک و من صاحب نے یہ بات دار کہا کہ تارک ملک آزم صاحب نے ہمیں ووٹ نہیں دیئے اور ووٹ یہ ڈالے ہیں نولی کو جنہوں نے ملک آزم صاحب نولی کو جلوائے ہیں ڈالے ہیں یہ ہم نے سنا ان کے اکتار کو من صاحب کے مو سے بھی سنا اور دیگر ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہیں لوگ جو ریکارڈن گیا وہ تو مانگے گا تو پھر وہ بھی دیں گے لیکن ایک عزت کا سوال ہے اس لیے ہم نہیں چھوڑ دیں اس کو آخر پہ ووٹ آپ کو پتا ہے سامنے ایک چار بندے بیٹھے ہوئے ایک بندہ بھی خورا سیڈ پہ ووٹ پکھ مارتا ہے میں جسے کہتے ہیں پیڑ مارتا ہو تو پھر وہ تینوں کو وہ جو نا تو انہوں کو دھجکہ تو لگنا تھا ایسے ہی کچھ ہوا ان کے ساتھ بھی وہ من صاحب ہار گئے اس کے بعد ان کا اپس میں اتحاد نہ ہوا جیسا کہ آپ نے دیکھا دونر صاحب صاحب غنر صاحب آئی نہیں ہاں جی جی تارگو من صاحب کا اپنے ڈیرے پہ ان کا کٹ ہوا اور ملک آزم صاحب کا ادھر ہوا جی اور بندہ با صاحب غلق ہوا میاں صاحب ہیں ان کا اپنے ادھر ہوا نور میلے میں جی جی وہاں پہ تارگو من صاحب دیکھے گئے میں شہر میں وہ تھے ہو گئے یہی تھے وہ تو لیکن ملک آزم کے صاحب کے ادھر ہم نے کسی نے دیکھا بھی نہیں نہیں دیکھا اور ان کے اختلافات تھے اور ملک آزم برویاں میں آئے تھے افتتاع کے موقع پر لیکن برویاں سے لنگوہ اور ساتھ ہی مراجبورہ ہاں دی لیکن وہ وہاں پر نہیں آئے تھے اب ہوا کیا اب ہوا ہے تارگو محمود بایہ صاحب انٹری پاکسان تحریکن صاحب میں قریبا میرے خیال میں ذرائع کے مطابق مکمل ہے اچھا سو فیسر سو فیسر ہے یقینی ہے اچھا جیسے ہی ان کو پتا چلا عرسل صاحب بہت اچھے انسان ہیں بلال ویر صاحب ان کو پتا چلا اوہ کرم صندوق صاحب ہیں مرے بہت اچھے ہسان ہے وہ بھی ان کو پتا چلا انہوں نے ان کو سب مل کر انہوں نے ایک اکٹھ کیا وہاں پہ دو چار اکٹھ کرنے کے بعد انہوں نے پروگرم بنایا شاہ گوٹ میں اور ان کی ایک ملاقات ہوئی سمران خان صاحب کے ساتھ کہ یہ عرش سائی صاحب ہیں اور مضبوط امیدوار ہیں برجی ستار صاحب کو اگر حرام چاہتے ہیں چاہتا آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ سیٹ نکالا چاہتے ہیں تو یہ مضبوط ہیں عرشہ صاحب صاحب عرشہ صاحب صاحب یہ ان کا کہنا تھا صحیح یا کیا صرف صاحب 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 کا اور دیگر جو ان کے ساتھ ہیں شفقت رسول صاحب ہیں ایسے گمہر صاحب نہیں نہیں اسلام آباد میں نے کی وہاں پہ نہیں ملاقات ہوئی لیکن مران خان صاحب نے ان کو کلیر نہیں دیا ابھی ان کا اپس میں اتحاد اسی وجہ سے قیم ہے کہ وہ تارگ باجوا صاحب ٹیگل لے کر ہماری پی ٹی ای میں شامل نہ ہو جائے یہاں پہ اگر ٹیگٹ تارگ باجوا صاحب کو مل گئی ہمیں کون پوچھے گا ایسا ہی ہے اس لیے ہم اتنی ہیں کربانیں دیئے ہیں ہم نے جلسے جلسوں میں گئے ہیں کرنے دیا ہیں عرشہ صاحب سب گرستار ہو ہیں اسلام آباد میں اور بہت کچھ کیا ہے لیکن اگر ہم آپس میں اتحاد نہ کریں گے تو یہ تارگ باجوا صاحب ٹیگٹ لے جائیں گے اور سیڑھ بھی لے جائیں گے یہ تو بات پتہ چلنا ہے نا یہ تو میں ٹپ کمپریشن ہو جائے گا نا کہ باجوا صاحب پچھلی بات کر ہا رہے ہیں تو صرف کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکن کی وجہ صحیح ان کی اپنے گاتی سکسٹی ایٹھ آزن ووٹ ہیں بہت آزن ووٹ دیکھیں اس وقت تارگ باجوا صاحب کے پاس سیلی انعظم تھا ملتاہر صاحب ملتاہر صاحب جی ایسے ہی ہے اور ان کے ساتھ پاس یونین کانسل کے جتنے چیرمنٹ ہر ساتھ ہے نا گیا سینگلہ سیٹی میں کانسلر بھی ان کے ساتھ تھے اور گلی ملے میں کچھ نے کچھ فنڈ آتا تھا زیلہر ننکانہ صاحب بھی طرف سے ہی ہمارے گاؤں میں بھی پی سی ڈالی گئی ہمارے گاؤں میں سٹیڈیم بنائے گئے تارگ بائے صاحب سٹیڈیم بنائے گئے سٹیڈیم بنائے گئے پی سی بنائی اور سٹکیں ڈالی بنائیں ایسے ہی ہل پارک جو ہیں ڈیمی پارک ہیں وہ بنائے یہ جی نیر کے اوپر یہ جی اور کام کیا سٹرگل تھی ان کی مینت تھی وہ وہ ووٹ ان کو ملنا نہیں تھا اس وقت ان کا اور پوزشن تھی ووٹ ملا اب ہوا گیا اب وہ چار سال تقریبا فرصہ ہو گیا جو گیاب آگیا اس اس چار سال میں تارگ بائے صاحب نے بہت میند کی ہے پیرا نہیں کھالی چھوڑا ہوں کام کروائے ہیں لوگوں کے جو فردی فردی کام ہوتے صاحب وہ تو کروا سکتا ہے فردن 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 جو کرواے ہیں لیکن جو اجتماعی کام ہوتا ہوتا ہے معاشرے میں جو علاقے میں گاؤں میں دیا آدمی ملے میں وہ ظاہر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ایسے برجستار صاحب کے پاس کے ایم اے نے تھے ایم پی اے تھے میں اجاز پٹی کام نہیں تھا کام کچھ ملے کیا اس لیے اب نظر آ رہے ہیں کہ آپ ان کو کام کے لیے کچھ برجستار صاحب آپ نے پوچھا دینا کہ نظر کیوں آ رہے ہیں جے جے تو وہ اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ اب بھی ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں کوئی ہزار رپیہ ملے گا تو دس ہزار ملے گا ایک کروڑ ملے گا اور ملے گا کچھ ملے گا جہاں مل رہے ہیں اس لیے وہ بہت اوڑ کر رہے ہیں کہ بہت علاقے میں ہم نے الیکشن لڑنا ہے لوگ پوچھیں گے اس لیے تارک بھائی صاحب اس وقت بہت بہت دیئے انہوں نے لیکن کسی بیائے سے جیسے سیاست میں ایک نے جتنا ایک نے آنا ہے اگر طریق انصاف کی ٹکٹ لے کر تارک بھائی صاحب آ جاتے ہیں تو پی ٹی اے کے جو ہیں تارکنان وہ اس لیے شوٹ ڈالتے تھے کہ اگر وہ آگے تو ہمارے یہ جو لیڈر ہیں ان کو ان کو کون پوچھے گا کون پوچھے گا جو چھوٹے کارپنان ہیں وہ تو بھائی صاحب کے ساتھ سما جائیں گے مل جائیں گے وہ مسئلہ ہی نہیں ہے ان کا تو ظاہر ایک ان کو چاہیے ان کو امیدوار مل گیا ان کو ایک سرپسٹ مل گیا اور اوپر سے حدایت جاری ہو جائے گی جو تحریک انصاف کا نظریاتی ووٹ ہے جو پلے کے نشان کو ووٹ دینا چاہتا ہے یا مران خان جو مانتا ہے جو اس کے تعلق ہے اس نے مران خان صاحب نے طارق باجرہ کو ٹکٹ دے دی ہے نمائندہ مقرر کر دیا ہے لہذا آپ اس کو ڈالیں وہ ڈالیں گے وہ ڈالیں گے تو اگر باجرہ صاحب اور برجیس طاہر کا مقابلہ ہوتا ہے اور یہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ باجرہ صاحب کو ٹکٹ مل جاتی ہے طارق سید گممن ملک آزم عرشت صاحب یہ ساڑھے لوگ کدھر جائیں گے ان کا ایک ابھی اتحاد بنا ہوئے ہے اگر طارق باجرہ صاحب کو ایم این اے کا ٹکٹ ملتا ہے تو ہمارے پاس دو ان کے پاس ایک ایم پی ایو ان کو چاہیے نیچے یہاں پہ ایک وہ تو پھر باجرہ صاحب اپنی مرضی کے یوں لائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان دونوں میں سے ایک لیا جائے ملک آزم صاحب کو لے لیں یا تارق امر صاحب جب اوپر سے پارٹی نے ان دونوں میں سے کسی کو بھی ٹکٹ دے دیا تو بائی صاحب نے ظاہر کیا کہنا ہے پھر انہوں نے ظاہری ان کو سپورٹ بھی ڈلمائیں گے اور بوٹ لیں گے بھی آپ اس میں اتحاد کریں گے میرے خیال میں یہ ان دونوں میں سے کسی کو ٹکٹ دے دیا تارہ صاحب گممن اور طارق باجرہ کی جو لڑائی ہے چونکہ میں انٹرلیو کر چکا ہوں گممن صاحب کو وہاں پہ میں نے یہ سوال کیا ان سے تو وہ ان کی لڑائی خاندانی طور پر چلتی آ رہی نے کہ والد محترم سے ان کی والد محترم کی لڑائی چلتی آ رہی ہے اور سیاست میں جب سے طارق بائی صاحب یا ان کے براتر جو ہیں آئے ہیں ناظم کے فیلڈ میں تب سے لے گر آپ آج تک وہ دونوں مخالف ہیں یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا کہ اگر ایم این اے کی سیٹ طارق باجرہ کے پاس ہو تو وہ ایم بی اے شیب جو ہے وہ تارہ سیدھ گممن پر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ تارہ سیدھ گممن بھی فارغ ہے پیچھے بچے پھر ملک آزم تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر ملک آزم کو لے کے چلیں گے وہ آپ سا بات یہ ہے کہ اگر پارٹی اوپن سے ٹگر دے گی نا کس کو بھی دے گے مثال کے طور پر اگر تارہ بائی صاحب کو دیتی ہے ایم این اے کا اور تارہ بائی صاحب کو ملتی ہے ٹی پی کی ٹی مل جاتی ہے اگر مل جاتی ہے تو ان کا تارہ بائی صاحب کا اور تارہ گممن صاحب کا ذاتی کوئی لڑائی تھی ہے کوئی ایسا دشمنی نہیں دشمنی نہیں ہے کہ صحیح ہے سیاسی لڑائی ہوتی ہے وہ آری ہوتی ہے اور ان کی آرزی ہی ہے باقی رہی بات ان کے شروع سے جو چلتا ہے شروع سے یہ یونین کانسل تھی مارا گاؤں تھا پنڈوریاں ان کا گاؤں تھا باجر صاحب کو ہنجلی ہے اور تارہ یہ یونین کانسل میں ہم ہے جی الیکشن پی ٹی ممبر اور یہ ایک ایسا ایسا ہم نے دیکھے تھے وہ وہاں پہ ایک کینڈڈڈ ہوتا ہے اور ایک سیٹ ہوتی ہے اس کے لیے ان کا اپس میں ایک مندے کا ہونا اپس میں بلاب نہ ہونا وہ ایسا چل سکتا تھا یہ جو ایم اے نے ہے ایم اے نے کہا تو تومی سمبلی میں چلا جانا ہے ایم پی اے نے رائی جانا ہے پیجام سمبلی میں اگر دونوں جیتے ہیں کٹھے ہوگے لیکشن لینے کے بعد چاہیے رسپہ جو داریدہ کر لیں لیکن ان کا جنہاں آپس میں اتحاد ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بہت اچھا سائن دیا آپ نے ناظرین یہ میرے لیے بھی ایک سرپرائزنگ مومنٹ ہے میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں اس کے حوالے سے کہ یہ ناممکن ہے لیکن چونکہ دریس پارسہ مجبود ہیں سینئر صافی ہیں اور اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان کی جو ہے نا وہ کلم ان کی جو تجزیہ ہے ان کی جو نظریہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کا پس میں اتحاد ہو سکتا ہے یہ بہت مشاہد بات کیا آپ نے اگر ایسا مثال کے طور پر لے لیتے ہیں کہ طرح سید گمن صاحب کی بجائے ملک آزم کو پارٹی ٹکڑ دے لیتی ہے کیونکہ امیر سیاستدان کی بات کریں تو ملک آزم میرا خیال ہے سب سے زیادہ امیر ہوں گے مالشان میں کافی امیر ہیں وہ اب بہت پرانے امیر ہیں وہ الگ بات ہے وہ کافی کافی زیادہ کنجوس ہیں وہ اس کے ہمیں بات نہیں کرتے اگر ملک آزم کو ٹکڑ مل جاتی ہے تارہ باجوہ کے ساتھ کے ساتھ ہے تو پھر کیا لگتا ہے آپ کو ملک آزم جو کہ چیئرمن بیت المال پنجاب ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی ہماری عوام کے لیے خاص نہیں کر سکے اگر ہم موازنہ کرے تارہ سید گمن صاحب کے ساتھ ہیں جیتا جیسے انہوں نے فیسابہ روڑ بلے روڑ بنوا کے یہ دو روڑ پہ چلنے والی عوام کو جو سکھ دیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد پہ چلے گا لیکن تارہ باجوہ صاحب کے ساتھ ملک آزم صاحب کو ٹیٹو مل جاتا ہے تو پوزیشن ظاہر سامنے یہ سب نے آپ کو پتا ہی ہے کہ جیسے وہ کرتے ہیں جیسے ان کا آنا ہے یہاں پہ ہمیں یہاں پر سنگلہ ہل کا ہی بندہ چاہیے بلکل اس نے ٹھیک یہ مجھے پتا نہیں میں مجھے پتا ہے کہ میں کونسی پارٹی سے ہوں میرے دماغ میں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آپ کس پارٹی سے ہیں اب کس کے ساتھ چلیں گے جو بوٹ کس کو دیں گے ہم نہیں کرتے لیکن سب کو پتا ہے لیکن جو آدمی دس سنگلہ ہل میں موجود ہے اس کو گوٹ ملنا ہے اس نے ہی جیتنا ہے اور سنگلہ اینپی اے وہی ہوگا جو سنگلہ ہل میں ہر روز نظر آئے ساملی میں جلاس ہوتا ہے وہاں پہ جائے ادھر ادھر جائے لیکن جو سنگلہ ہل میں نظر آئے دوسری بات یہ ہے کہ گومن صاحب گومن صاحب کے پاس بہت پیسہ ہے یہ ہمیں پتہ ہے یہ ان کے پاس ماشاء اللہ بہت پیسہ ہے اور پیسے لگاتے بھی ہیں یہ ایک فضول خرچ نہیں لگاتے انہوں انہوں نے یونی کاؤنسل سیلیکشن لڑا ہے جو فضول فلیکس بینر پھانے ادافتیں کسی کو پیسہ دینا یہ ہارسٹرینڈنگ کرنا ایسے وہ ان کے دماغ میں آتا ہی نہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میں غلط کروں گا ایک تو میرا فضول خرچ ہو جائے گا دوسرا ہے کہ یہ یہ دوایت بن جائے گی کہ پیسے دیئے پیسے دیئے پیسے دی رہا ہے پیسے ان کے بعد ہی بہت ہے لیکن اگر ٹکٹ مل جاتی ہے بھلکہ آدم صاحب کو تو میرے خیال میں تارک گومن صاحب سے میں فینل نہیں کہا رہا یہ اپنا نہیں ہے تارک گومن صاحب سے وہ مضبوط نہیں ہوں گے تارک گومن صاحب اس لیے مضبوط ہیں کہ وہ یہاں پہ نظر آ جاتے ہیں مجھے نظر نہیں آئیں گے تو کسی کو دیہات میں نظر آ جائیں گے کسی کو کنا مٹی میں نظر آ جائیں گے سبزی مٹی میں آ جائیں گے گریب ملے میں اس کو پکڑنے والے بندے ادھر موجود ہیں اس کا سامنے بات کرنے والی ہیں ایسے ہی ہے تو چاچا کہے گا اس کے کوئی تایا کہے گا اسے ہی کوئی بابا کہے گا اس کے پراتر ملے تو ملک صاحب ابھی بچے ہیں سیاست میں میرے خیال میں میں اس سے چھوٹا ہی ہوں گا لیکن میں میرے احترام کی جگہ پہ یہ ہے ان کا عزت کرتا ہوں بہت عزت کرتا ہوں لیکن میرے خیال میں وہ سیاسی پر چین ایم ہی کسی کریں چلیں صحیح میاں جیسے نے بڑی سال کی بات کریں ان کا انٹروی دو ہزار بیس میں کر چکا ہوں چودہ ہمیں سپیشل کیا تھا ان سے میں نے سوال کیا تھا کہ میاں صاحب دو سال گزر گئے ہیں اگرے تین سال میں کوئی کام ہوتا ہوا نظر آئے گا ہمارے علاقے کو کہ نہیں انہوں نے تصیدہ کہا کہ نہیں کیونکہ ہم اقتدار میں نہیں لیکن یہ ہم خارج تحسین ضرور پیش کریں گے کہ میاں جیسے بٹی صاحب اقتدار میں نہیں تھے اس کے باوجود وہ ہر بڑے ایونڈ کے موقع پر چودہ سو ٹونٹی تھرڈ مارچ جو ہمیں یک جہتی کشمیر ہو یا کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی دن ہو انہوں نے سیربریٹ کیا ہے پورے اپنی پارٹی کو متحد رکھنے میں میاں جیسے بٹی صاحب نے جتنا کردار ادا کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نوم کے کارونوں کو لیڈرشپ کو کھٹا کرنے میں اس سے پہلے اتنا شاید کسی نے بھی اتنی گہرائی تک جا کے نہیں کیا ان کے پاس اقتدار بھی نہیں کوئی کچھ بھی کوئی فنڈ بھی نہیں آ رہے لیکن پھر بھی وہ متحرک رہے ڈیرہ چلتا رہا پریس کانفرسز بھی کرتے رہے صحافیوں سے ملتے رہے عوامی اجتماعات میں جاتے رہے جلسے جبوسوں میں بھی جاتے رہے انہوں نے بہت کام کیا میاں جیسے بٹی صاحب نے ابھی تو چونکہ وہ ابھی اقتدار میں آ چکے ہیں ابھی اور متحرک اور خوشحال ہو چکے ہیں نیہ جیسے بٹی صاحب کا جو پچھلا ٹینور گزرا ہے اس کے حوالے سے اور جو اگرہ جو کچھ باقی ہے جو چند ماہ کہہ لیں گے اس کے حوالے سے کیا کہیں گیا بلکل حافظہ میاں صاحب ایک شریف انسان ہے وہ ان کا ڈیرہ پہلے بھی چلتا تھا یہ مشمولیہ سے پہلے بھی ان کا ڈیرہ چلتا تھا اب ہوا کیا کہ ایم اے نے وہ بچستہ صاحب جیت گئے اور ایم پی اے میاں صاحب بن گئے جی جی لیکن اوپر حکومت ان کی نہ بن سکی نہ جی جی بن سکی اور نہ فاق بن سکی جی جی بازیہ نظر آتا ہے یہ صاحب بات ہے ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا لوگوں لکھتے تھے کہ کہاں ہیں ایم اے نے کہاں ایم پی اے حکومت نہیں تھی ان کی یہ جی بھجیستار صاحب نے اسمبلی میں آواز اٹھائی تو میری حلقہ میں ننکان صاحب سے جو پی ٹی اے کے پینڈڈ ہیں ایم اے بھی ہیں وزیر بھی ہیں وہ فانڈ نہیں آنے دیتے وہ فانڈ دیتے ہی نہیں انہیں بعد اٹھائی اسمبلی میں صاحب نے دیکھا ویڈیوز بھی ہیں پی ٹی بی میں ہم نے سب ریکارڈی موجود ہے وہ فانڈ اس کو ملا نہیں وہ کچھ کار نہیں زیادہ تھا کیونکہ مدھ نے کسی کو دیا ہی نہیں تھا ایسا ہی دیرا بگیل سنگھ بکشیاں یہ ہمارے ساتھ ساتھ گاؤں جتنے بھی ہیں وہاں پہ گیس کے پائپ جو ہے وہ پائپ لین بچھی ہوئی ہے گاؤں کے باہر وہ پائپ لین جو آنا وہ وہاں پہ ہی تھی تمہارے ایک عدلیہ کے حساب بابا جو ہتھے چلے گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ حکم جاری کیا کہ کام روک دے گئے نو لیگ کے جب نوازشریف چلے گئے ایسے سے کام رک گئے گیس وہاں پہ رک گئی جی جی اور ایسا ہی کچھ ان کے جو پر جائٹ سے شاہ گوڑا اور ننکان شاہ گوڑت سے یہ انٹریجن روڑ تھا یہ جی رک گیا سلائی آور تھا مارا رک گیا ایکس پیس بھی رک گیا ایسے کچھ چھوٹی موٹی سڑکیں تھی جو رو گئی پھر ہوا کیا کہ برجستار صاحب سڑکیں ٹوٹی رہیں کام جو نہیں کرو گئے گیس وہاں پہ روگ گئی جو وہاں پہ سارے پروچٹ وہاں پہ سٹاپ پھر کچھ فنڈ ملا تارگمہ صاحب صاحب نے چٹھا جگ چھالی گلی سڑکیں بنوائی یہاں کو پتہ ہے جی جی پڑوپیاں پول والا روڈ بنوائیا جی جی دوریاں والا یہ ہمارا جتنا ہی کارپٹ بنوائیا جی جی گولے باز میں روڈ بنوائیا جتنا ہی بن سکا جو بھی جیسا ہی بن سکا راستہ ملا یہ تارگمہ صاحب نے کام کروائے ہیں اس میں بلال بھرک صاحب کو فنڈ ملا انہوں نے بھی پی سیز ایسے چھوٹے مڈے کام کروائے لیکن ان کو تھوڑے پیسے ملے اتنا فنڈ نہ ملے اب برجستہ صاحب اور میاں جاسپٹی صاحب کی بات کرتے ہیں یہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا سمپل جاتے تھے اور اپوزیشن بھی ان کو حکومت نہیں مانتی تھی جب یہ بات کرتے تھے ان کی بات کو کوئی مانتی نہیں تھا ایسا ہی ہے تو ظاہر یہ کام نہیں کروا ساتے تھے میاں صاحب رہے عوام کے اندر ہی ہیں سامنے رہے ہیں سب کو بتا رہے تھے یار میں تو آپ کو سامنے ہوں نہیں جی اگر میں خود بخود آپ جا کوئی کچھ کر سکتا تو مجھے بڑا ہوں یہ بہت ہے یہ ان کے پاس یہ ہے کوئی بندہ غلط بندہ چلا گیا ہے ہم نے دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے اور جو بندے جاتے بھی ہیں غلط بندے سر ہاتھ پاس جاتے ہیں ادھر ادھر جاتے ہیں لوگ کہ مارا کام ہو جائیں خانے میں جائیں کوئی پشارے میں غلط بندے کو انسان کو ہو جاتا ہے انسان جی 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 تو جب ان کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے کہتا کہ اس فلاں بندہ میں نے کام کر لیا ہے تو فلاں بندہ مجھے فرسپورڈ کر رہے تو میرا کام مال سکتا ہے میں اس معاملے سے نکل سکتا ہوں تو وہ ایسے بندے کے ساتھ نہیں دیتے پھر ہوتا کیا ہے کہ جس بندے نے اس فارش کروانی ہوتی ہے اس کا ضمیر بھی اندر سے ملامت کرتا ہے کہ یا یہ بندہ اچھا ہے وہ جو سامنے سے مخالبہ ہوتا ہے جس کے اخلاف انہوں نے کام نہیں کروایا ہوتا ادھر اس کو بھی پیغام پہنچ جاتا ہے جیسے بھی پہنچے کل دونوں کو پارڈی کی سولا ہو جاتی ہے تو وہ بتاتے ہیں باتیں کرتے ہیں کہ ہم میاں صاحب کا پاس گئے اس نے کہا دی ہم گندے بندے کے سپورٹ نہیں کرتا جندہ کام نہیں کرتا پھر ہوتا گیا وہ بندہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے کہ یار اس نے میرے خلاف بات نہیں کی جائے پرچہ نہیں کروایا میرے خلاف ہیں وہ اپنی زندگی اشنافہ سے بزار ہے ایسا یہ ہے تو چلیں صور ایسا آگے بڑھتے ہیں ایڈ ملنٹ پارٹی پہ آپ بھی موجود تھے میں بھی موجود تھا اور کافی صافی برادری بھی موجود تھی جب برجیتار صاحب نے کچھ آہ وعدے کیے جو جس میں ایکسپرس وی بھی شامل ہے اور کچھ جو ایسے گاؤں ہیں ہمارے جو ان کی حرکہ میں آتے ہیں جو شاہر کور کے قریب میں جہاں پر وہ کام کروانے کے والے سے انہوں نے وعدے کی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مقصر سے دورانیے میں جو ان کو عرصہ ملا ہے وہ اپنے وعدے قفاء کر پائیں گے جی بالکل میں نے کچھ کاغذ بات دیکھے ہیں سرکاری صفحہ بھی کاغذات ہیں ہم نے دیکھے ہیں میک میں جو ہیں سوئی گیس والے بھی ادھر آتے ہیں ان کے پاس ریسے بھی مارا ان سے راہتا رہتا ہے ہائیویر کے ساتھ بھی ہے ایسے میک میں آؤں گے یہ جو ایکسپیکس بھی بات ہے وہ پہلے جب نواشری صاحب آئے تھے تب کی تھی جو ہم آرائیدر بننا ہے وہ بھی اس کا بھی تھا اور یہ جو گیس کے کام بتا رہے تھے جی صاحب گیس جو کنیکشن لگیں گے وہ بھی تب کا ان کا پروجیکٹ وہاں پہ رکھا ہوا تھا اب برجستان صاحب نے مزیراعظم صاحب کو کہا ہے اس باشری صاحب کو کہ میرے ہلکے میں یہ کام ہے مطلب وہ برجستان صاحب کی اپنے سیاست صاحب کا اپنا ہے اور برجستان صاحب نے ان کو بتایا کہ میری ہلکے میں کیا کام کرنے والے ہیں حالانکہ ہمارے علاقے میں لوگ گروزگار ہیں چاہیے ادھر ملازمتیں چاہیے نوکریاں چاہیے بڑا کچھ ہے لیکن وہ ایک فردن فردن آسے ایسے چلتا ہے جو میں جاتا ہوں میرے میں دو بھائی ہیں وہ چوکیتر لگوا دیں پلیس میں برتگر آ دیں گدر ہسپتال میں لگوا دیں جہاں ٹیچر لگوا دیں ایسے وہ ایک الیدہ بات ہے وہ میری ذاتی ہے کہ وہ خواہ شو جاتی ہے ذاتی ہے کہ مفاد آتا ہے ایسے کام میں انہوں کا مشکل ہی دھیان وہ کام ایسے وہ کہیں گے کہ میریٹ پہ اگر آنے آ جاؤ اگر کارزد ہوتے ہیں میریٹ بنتا ہے لسٹ بنتی ہے تو ایسے کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے وہ ہمارے بندوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے پول کلوز ہے دیکھیں وہ کہتے کہ یار اس کا حق بنتا ہے نا میں اس کو کیسے نہیں مارکے ہاں گگرا دوں وہ بھی ہمارے ہم نے صحیح ہے ادھر سے دوسری بات رہی ان کی کہ یہ جو سماجی کام ہے نا یہ فیصلہ بات جانا ہم نے ہوتا کیا کہ میرے والد صاحب کو اللہ بخشیر کو فوت ہو رہے ہیں ایک سال ہونے وہاں اتاک ہو جاتا ہے ادھر سانگلائل میں میرے پاس تھے بالکورت تو میں ہوسپیٹر میں لے کر جاتا ہوں وہاں پہ ایبولنس اٹھاتی ہے اس کو میں لے کر جہاں سے بھاگتا ہوں خود بھاگتا ہوں تو میں نے سوچا کہ یہ ڈوریاں روڑ جو ہے نا بہت ہوتا بہت شکار ہے پھر میں اس در موٹرے پہ جاؤں گا پھر ادھر سے نلکا گوالا یا ایسے جو سٹاپ ہے بہت دور پڑھیں گے وہ ٹینشن بنے گی تو ادھر پڑوپیاں پول چلتا ہوں میں نے حساب لگایا کہ ادھر سے میں گاؤں پہنچ سکتا ہوں ڈوریاں سے نو کلومیٹر سانگلائل بنتا ہوں نو کلومیٹر سفر دیکھا ہوتا ہوں لیکن پڑوپیاں پول نہیں آیا یعنی کہ اتنا سفر دو کلومیٹر کا یہ بڑا بنتا ہوگا اس پڑوپیاں روڑ سنٹر جائے سے بھی زیادہ باتتا رہے یہ سڑکتی تو وہ ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی بہت مشکل سے ہم میں سوچا تھا ہے شاید یہاں پہ مسئلہ نہ ماندے ڈاری رہتا ہے ظاہر ہم نے بھی چلے جانا لیکن جی جی وہ ایک خوف تھا در تھا کہ مسئلہ نہ ماندے تب میں بہت پریشان ہوا میں میں نے پوسٹل لگائیں خبریں لگائیں روڑ کیا ایسے ایسے کیا اس طرف کوئی دھمان دے ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ بن جاتی ہے سڑک اس کے بعد سڑک بننے کا فیادہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ابھی جو گھنٹوں میں سخر کرتے ہیں اس کو ہم نے شارٹ کر کر دیا ہی جی یہاں سے ہمارے پندرہ بیس ختم ہو جاتے تھے منٹ ختم ہو جاتے تھے وہ پندرہ منٹ بیس منٹ مل گئے اس میں ہم کڈیالوجی پہنچ سکتے ہیں ہم اس میں اسی بھی اسپیٹل پہنچ سکتے ہیں ہمارا سفر آسان ہو گئے ایسے ہی اگر ایکسپیکس وے بن جاتی ہے ہمارا سفر اور آسان ہو جاتا ہے ہمارے ادھر بھی اسپیٹل ہیں ایکسپیکس وے پہ کئی اسپیٹل ہیں اس کے اوپر بھی ہم پہنچ سکتے ہیں زندگی اور بہت دوسری بات انٹرچینج کی رہ گئی انٹرچینج روڈ کا بھی وہاں نصوبہ چل رہا ہے ہمیں کاغذر دیکھئے ہیں بچیزتار صاحب کا پروگرم ہے کہ جو کارپٹ پیشے بتاری تک آئی ہے شاہ کور سے وہی کارپٹ ایسے ہی جائے نہ کہ پینچر لگایا جائے جیسے ہمارا یہ جو بن گیا ہے ٹوٹا ڈوریاں بلیر والا یہ ہمارے وہ روڈ نہیں بنا وہ فنڈ ادھر ہی پڑا ہوا ہے فنڈ کا اس فنڈ کی فنڈ کی جو قیمت ہے اس کی جو عزت ہے اس کی جو پاور تھی وہ ختم ہو گئی اس سال کے دور پر اگر ہمیں دو کروڑ روپیاں ملا تھا اس وقت دو عرب روپیاں ملا تھا تو ڈالر بڑھنے کے وجہ سے دو عرب جو ہمارا گر گیا ہے دو عرب نہیں رہا اس میں اگر تھیکتار کو ابھی دو عرب دیتے ہیں وہی دو عرب جو نواشرک کے دور میں ہمیں منظور ہوا تھا اس میں سڑکیں نہیں بن گئی نہیں بن سکتا صحیح بات ہے صحیح ہے دہار ہے ڈالر جو ہے اس وقت ایک سو داس بیس کا تھا ابھی ایک سو دو سو میں پہنچ گیا ایک سو اسی پہنچ گیا اسی پہنچ گیا تو ڈالر کے وجہ سے وہ پیسے کمزوری ہو گئی ہے اور پیسہ کمزور ہو گیا ابھی اس کے اوپر بھی فنڈ چاہیے صحیح ہے اور ہمارے جو ایکسپیکس میں آ رہے ہیں ایسے جو چال رہے ہیں سسٹم جو سات میٹرنی بھی دو تین دفع ہوئی ہے میری کال بھی ہوئی ہے پرچیستان صاحب جب ادھر آئے تھے نیشن ہائیوے بھی بندے تھے سوئی گیس کے میک میں بھی تھے تو وہاں پہ ہم نے جو ان سے بھی ان کے بعد ان سے بھی ہوتی ہے پرچیستان صاحب سے ہوتی ہے ان کی ہم دائیں سے ابائیں سے ان کو خروشتے رہتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں بھی ہونا کیا ہے کیا ہونے صحیح ہے تو ہمیں تھوڑا سا بتا رہے ہیں وہاں پہ ہمارا بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بتا رہے ہیں امید ہے کہ کام مکمل نہیں ہوں گے سال لیٹ میں سوی نہیں بنے گی صحیح ہے لیکن شروع ہو جائے گی ایک سال میں مان جائے دو سال میں مان جائے ایک ہو جائے اللہ خیر رکھے جی ایک آج کل ہم نے دیکھا چونس صاحب بھی گئے ہوئے تھے علی تعالیٰ چیما صاحب برا نام ہے پاکستان مسلم لیکن ان نون میں صاحب کا وہ پاکستان طریقہ انصاف کے ہی رکن ہیں ان کے بھی لیٹرشپ میں دیکھ چکے ہیں آج کل پاکستان مسلم لیکن نون میں ہیں اور دستے بازوں ہیں مسلم لیکن نون کے چوتھ پرشستان صاحب کے کئی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سلیپنگ مور میں تھے کاروبار کے وجہ سے آج کل پھر متحرک ہو چکے ہیں انہوں نے ایر ملن پارٹی کی اب کیا لگتا ہے واپس سیاست میں آگے ہیں کہ یہاں میں تاریخ چیما صاحب بتا ساکتے ہیں کہ وہ سیاست میں آئے ہیں کہ نہیں لیکن پارٹی پہلے تحریک انصاف میں ہونا بعد میں نونلی میں آنا یہ میرے خیال میں جمہوریت میں کوئی اثر کام ہو نہیں نوکلی لوگ چینج کرتے ہیں نا کوئی اثر نہیں ہوتا جمہوریت میں اگر کسی کے ساتھ چل رہے ہیں اس کو اچھا نہیں لگتا یا اس میں وہ دیکھتا ہے کہ یا میں ادھر ہوں دیکھ کر مجھے ان کے منشور میں اچھا لگ رہا جانے کا کام بھی شرح ایک پارٹی میں دوسری پارٹی میں جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا دیکھیں یہ جو جبان استعمال ہم کرتے ہیں نا اُلٹی کُلٹی یہ غلط ہے تو دوسری بار ہے یہ ان کی ایر ملن پارٹی کی تو وہ ان کا بچیستار صاحب کے ساتھ ایسے بھی بہت اچھے تلقات تھے پہلے بھی ایسے ہی پی ٹی اے میں شامل ہونے سے پہلے بھی ان کے تھے اور جاتی تلقات کی وجہ سے یہاں جیسے بھی انہوں نے مسئلہ لیگ لون کو جوائن کیا بات میں ان کے ساتھ رہے اب جو غیب تھا ان کی کاروبار اس میں ٹائم چاہیے ہوں میں نے جا کر دیکھا رہی ہے لیکن ادھر احمد والی گاؤں کے مارے پوستہ شمس کے ساتھ ریور بھی رہے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کا ادھر آ جانا ہی بہت مشکل ہے وہ ادھر آ کے تھوڑا ٹائم دیتی ہے نا سی ٹی میں دی رہا پہ ادھر ادھر ذاتی دور پہ ان کا کام جو ادھر بہت ہے فیملی میں ٹائم دینا اور کاروبار میں بھی یہ بھی ٹائم نکالنا بہت مشکل ہے اس کے بعد ان کا زمین میں گاؤں میں بھی رہنا اپنے علاقے میں جانا حلقے میں جانا وہ بھی ایک ٹائم دیتے ہیں تھوڑا دین سے زیادہ دیں تو یہ ایک مشروفیت ہوتی ہے بندے کی تو ان کا ذاتی تعلقات بہت ہے مجیستان ساتھ اس وجہ سے انہوں نے صحیح ہوتی تھی کہ آخری سواب جانا بڑھتا ہوں آپ نے پوسٹ لگائی تھی فیسیبوک کے اوپر جس کی اوپر کافی تنقید بھی ہوئی اور میرے لیے بھی سرپرائزنگ تھی کہ جنرلسٹ کیسے اس لکھ سکتا ہے زیادہ اس کے پیچھے حقائق ہوں گے کچھ نہ کچھ تو کہانی ہوگی جس کی وجہ سے میں نے یہ اس کو اپنے سوالات میں شامل کیا ہے آپ نے لکھا تھا جتنے بھی لوگ ہیں وہ میرے اس نمبر پر رابطہ کریں ملکے پی ٹی آئی کے خلاف مہم چلاتے ہیں یہ کیوں لکھا آپ نے اس کے پیچھے راز کیا ہے کیا بگان دینا چاہیے راز نہیں ہے وہ سب کو پسٹ تھا کہ میں جب میری پوسٹوں کے نیچے وہ لکھتے تھے نا کہ میں ایک اوپرال پوسٹ چلاتا ہوں برچیستان صاحب کی وہ بیان دیتے ہیں کہ حلقہ این ایک سو ستارہ میں میںGبرinaire کے کامجا بھی ایم بارکستی صرف جیں گاں چوری محمود صاحب جیستان صالتے ہیں سی اُٹ دنیا انہوں نے defeat کالیاں کے ساتھ سے میں کہتا ہوں تو یہ تحریک انساء کا کوئی ایک بندہ مجھے کہہ دے کہ میں نے اس کو ایک ایک رپیہ بھی دیا ہے پانچ سو دیا ہے تزار دیا ہے دس دار دیا ہے لاکھ رپیہ دیا ہے دس لگ دیا ہے موبیل میں لڑ کروایا ہے جہاں اس کو موبیل لے کے دیا ہے جہاں اس کو میں نے یہ رنبال دیا ہے جا تیشو دیا ہے چائے پینا پانی پینا یا کھانا کھلانا یہ سب کا چل رہا ہے ان کے پاس جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں تو ان کا بیان لیتے ہیں یا ان کی کوری دیتے ہیں اپنے بیل پہ دیتے ہیں اخبار میں دیتے ہیں جی جی ان کا کوئی پیسہ ان سے لی ہے نہیں لیا تو میری فیس بوک میں بڑیا ہوا ہے ان کا بھی سارا مواد ان کے بیان بھی ہیں تو ان کے ساتھ بھی کرتے تھے سارے کرتے ہیں ابھی بھی کرتے ہیں تو ہوا کیا ہے کہ میں نے برجیستار صاحب کا ادھر عید ملن پارٹی پہ ایک انٹرویو ہونا کا چلایا ان کو جو انہوں کا بیان دینا تھا انہوں نے سب کرتے ہیں تو وہاں پہ میں نے ان کا بیان چلایا میں بات کرنا چاہتا ہوں جب انہوں نے پورے پاکستان میں امنا خان صاحب نے کیا کہ روڑ پہ نکلیں سرکو پہ نکلیں تو رمضان تھا میں ہر مطمئے رمضان میں تو ادھر پلوانوٹر کے سامنے وہاں پہ تارگمہ صاحب شبال باجہ صاحب متعصب صاحب یہ صاحب تھے تو وہاں پہ ہمارے فیصل علی راجپور صاحب کو جو نیوزوان کے چینل کے ہیں اور آپ نے صدر بھی ہیں جی جی انہوں کو ان کے ساتھ کسی نے وہاں پہ باتمیز کی نیوز پہ بھی پیج پہ وہ لائن چل رہا تھا وہ میرے کے اوپر چل رہا تھا جی جی وہاں پہ کسی بندے نے اس کے ساتھ باتمیز کی کافی باتمیز کی دکھے بھی دیئے اور کچھ ہاتھ بات مل گیا پھر وہاں پہ جگڑا ہو گیا دونوں کو انہوں نے آپس میں کچھ کیا میں بھی تھا ادھر میں ان کا بھی کیمرہ پکڑ لیا اور تھوڑا میں نے ریکارڈ کی لیا ہم نے ادھر صرف بتایا ان کو کہ آپ کے بندے وہاں پہ باتمیز کی کر رہے ہیں اب اوپر لیول کے اوپر جو ہمارا اوپر لیول ہے اوپرا میڈیا اس سلام آباد میں وہاں پہ ایک چپلس چال رہی ہے میڈیا کی اور پی ٹی آئی کی حکومت کی انہوں نے بیان کیا صافیوں کے اوپر ایک پیکہ قانون میں آیا تھا اگر جوٹی خبر چلائیں گے تو ان کے اوپر ایک قانون لاگو ہوتا ہے اس کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے گا وہ پہلے بھی تھا اس کو ایک پیکہ بنا رہے تھے اور اس کے پہلے تھا حد کی عزت جیسے کارلت نے آیا ہے عدالت میں بلاو ثابت ہوگا یہ خبر سچی تھی جور تھا تو یہ جب ان کا خلافت بنے صافیوں کے اور حکومت کے تو وہاں پہ ان کو بار بار یہ بڑھایا گیا بتایا گیا یعنی تیار کیا گیا کہ صافی جو ہے نا بھو گھو مال ہیں بکے ہوئے ہیں اور یہ پیسے لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں یہ پیسے ان سے لیتے ہیں ہمارا کام کریں فیس بھی لگ رہے ہم مکہ کے حجم ہیں ہم دودھ کے دلے ہوئے ہیں حالان کہ ہم نولی سے آئے تھے پی 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 سے آئے تھے لیکن اب جب ہم آپ کی پارٹے میں آ گیا ان کے پارٹے میں ہم نے اوپر سے ایسے موتی لگا لی ہیں سونے کے چاندی کے لیول ہم سمجھو کہ مسئلے پہ کھڑے ہیں اور یہ چوری ہیں انہوں نے یہ ایک ذہن میں بڑھ لیا ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ تماغ ان کے بڑھے ہوئے تھے انہوں نے وہ وہاں پہ فیصل کے ساتھ کچھ کیا وہاں نے بھی جو کیا ان کو سب کو پتا چل گیا ہم نے جو ان کو بتایا پھر وہ کیمرے چل رہے تھے وہاں پہ سوری سوری ہو گیا ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے معاملات جا رہنے چاہیے ختم کیے بات ختم کی لیکن میرے پاس بعد میں ویڈیوز آئیں جو سسٹم ان کے تھے وہ ہم ابھی بھی شیئر کریں تو ان کی اپنی زدہ میں فرق پڑے گا ہوتا کیا ہے پھر میں نے پوسٹ وہاں پہ برجستار صاحب کا ویڈیو بیان چلایا میرے بیان کے نیچے کچھ لکھ رہا ہے بزدل کوئی لکھ رہے ہیں کہ چوروں کے ساتھ چور میں سمجھا کہ شادی ہے چوروں کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اپنا جواب دیں گے پھر ہوتا کہ مجھے پرسنل میسیج کیا جاتا ہے پھر ہوتا ہے کہ ہے کہ ورcipl کوال آتی ہے کوال آتی ہے سعودیہ کے نمبر ہے جب سعودیہ رہا ہوں مجھے پتہ کرے کرنیٹ کا نمبر ہوتا ہے ڈالر لیتے ہیں تو какойہ تی ہے کہ ادریس مور بل رہا ہے میں کہا لیڈس مار بل رہا ہے سانگلاہ ہل سے بور رہا ہے اس anika ��رہ مرшей رہا ہوں اسو ناہر مجھے اتنی اتنی گالیں دی وہ میرے پاس مجود ہیں نمبر میں پاس ہیں میں ادھر گو میں تھا گالیاں دی اور گنڈی گالیاں دی اس نے کہا کہ میں یہ پوسٹ فوراں ڈیلیٹ کرو ایسے ہی اٹھان بولا فوراں ڈیلیٹ کرو ہم تم کو تیرا ڈیٹا نلکھوائے گا تیرا یہ کر دے گا صبح تم کو یہ کر دے گا تو پیٹھے اے کے خلاف خبریں چلاتا ہے تو برجستان کا میں چلاتا ہوں ایسے واللہ العظیم واللہ العظیم واللہ العظیم مجھے کہا گیا میں میں اپنے گھر میں تھا میں چوری چوری ایسے ایسے کہا رہا تھا پھر وہاں سمنا اٹھا تھوڑا سیڈ بھی ہو گیا میں اس وقت سسرال میں اپنے گھر تھا لیکن میں تھوڑا سمجھا کہ یہ در میں گاؤں میں بولوں کہ تو واضح تھوں چلا پھیل جائے گا میں واچ روم میں چلا گیا وہاں پہ میں نے تھوڑا سنا ان کو اس کو بتایا کہ میں نے کہا جو کرنا کر لے کون ہے مجھے پتا چل جائے گا یہاں پہ تو نہیں ہے میں نے اس نے مجھے بتواری کو عفت نہیں کیا گیا میں نے اس کو بھی اچھے ایزار سے اس کا جو لکووں بانتا تھا اس کو دیا جس جس نے آپ کو کہا ہے وہ مجھے پتا ہے میرے پاس کچھ بندے ہیں مرے دماغ میں ہیں وہ میں نے کسی کو بتایا ہوئی بھی ہے تو بندے کدھر کدھر رہتے ہیں ممکن شاہد وہ بندے طاہر کے ملکوں میں ہیں وہاں سے ہی کچھ چلا چل رہے ہیں اچھا ہوتا گیا پھر میں نے اس کو اچھے ایزار جواب اس نے نمبر جو آنا وہ کال بند کر دی میرے پاس رکارنگ ہے اس کے پاس ہوتا کیا ہے کہ پھر میں سو جاتا ہو پھر مجھے جو بار بار دماغ میں آتی ہے کہ یہ بندہ خلاف خلاف بندہ ہے وہ میرے خلاف ایسے وہ سامنے نہیں آ سکتا ابھی میں کہتا ہوں الحمدللہ وہ بندہ میرے سامنے نہیں آ سکتے وہ دو تین بندے ہیں اندر سے وہ بوزل ہیں وہ پی ٹی ای میں بھی نہیں ہیں پی ٹی ای میں بھی بھی نہیں ہیں وہ صرف شرارت کرتے ہیں کہ یہاں صافیوں سے لڑا دیں مولی سے لڑا دیں ایسے ایک معاملہ تو چلتے رہے ہم پیچھے بیٹھے رہے فیس بوک پہ جاری ایڈی اور فیس بوک ہی ہم نہیں ہوئی ہیں یہاں پر یہاں پر میں نے ایڈی پکڑی بھی دی جو جو وائی صاحب سانگلہ چلتا تھا ایک پیج بہت مشہور تھا اس میں کچھ ایسے بندے تھے پھر ایکٹی ہو چکا وہ تو پھر ایکٹیف ہوا چلتا تھا اور اس میں بھی ہم نے سامنا کیا گھومنا میں ایڈیوں کا تو ہمیں ان کے الفاظ پکڑے جاتے تھے جو ان کے الفاظ تھے نا جو روز مراہ میں بولتے ہیں ہم وہ پکڑ دے تھے ان کی الخائی پکڑ دے تھے ان سے ایک دارہ ہم میرا بھی تعلقہ الحمدللہ دوزار ایک دو سے میں سانگلائی میں انٹرنگ ماری ہے چندرہ اٹھارہ بیس سال ہو گئے ہر بندے سے ملن جلن ہے کوئی بھائی میرا بھی کوئی دوست کے در ہے نا وہ مجھے بتا بھی دیتا ہے اور وہ سبوت کے ساتھ بتا تھا جب اس کو میں بتا تھا کہ آپ دیکیپ پہنی ہوئی ہے آپ نے یہ سوٹ پہنا ہوئے ہے آپ کے پاس آکے پینسل پڑی ہوئی ہے تو پھر وہ سمجھ جاتا تھا میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ لڑوں کیونکہ کسی کا بھی دل نہیں کرتا ہاں ہی میں کہ لڑائی لڑوں جگڑا کروں تو پھر ایسے وہ پکڑ جاتے ہیں پھر ہم سے وہ کنارہ کشکا پھر میں نے وہ اس بات سے تنگ آ کر اس دن میرے دماغ میں آیا تو یار کہے جو اندر ہے نا وہ بتاؤ اس کو تو کیوں نہ میں بھی ان کا یہ یہ سوشل میڈیا پہ ایسے ایسے شوٹ ڈھارتے ہیں ان کا بھی چھوڑا جواب دوں پھر میں نے ایک صحابت کو سیڑ پر رکھا یہ میں نے نہیں کہا کہ میں صحابت چھوڑ دوں کیونکہ میں ایک کام کرتا ہوں صحابت میں میرا ایک کاروبار ہے بزنس بھی ہے وہ میں اپنا کاروبار کرتا ہوں میں آپ کے چینل سے وساطل سے بتا نہیں سکتا ہوں ابھی میرے جیب میں مشتعارات ہیں وہ عدالت سے نکلتے ہیں تشیدہ سے پراؤں سے نکلتے ہیں وہ اخبار کے نام پہ نکلتے ہیں اور اخبار نے اگر سے مجھے ادھر نمیدہ رکھا ہوئے تو وہ اس میں سے جو کمیشنل مانتا ہوں میرا روزگار ہے الحمدللہ اکرار کا کماتا ہوں پھر وہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ پھرتا ہے تو یہ کھاتا کے ذر سے پیتا کے ذر سے تو یہ ایسے ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہر انسان کو تین ہے جو بتا ہے کہ مجھے پیسے دے رہا ہے یہ دس زار لے لو بیس زار لے لو یہ اپنی زبان بند کر لو یہ نہ کہو کہ یہ بزار میں یہ سمان کیوں پڑا ہوا ہے تو آپ یہ چار زار لے لیں پوائیں زار مہانہ لے لیں سمان کی خبر نہیں لگانی اس جو کروچمنٹ ہے ان کروچمنٹ رہنے لیں پہنے لگانی ہے میں چار پوائیں زار جو دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں میں وہاں کو دیکھ رہا ہوں تو تو مجھے اللہ دیا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں نے بھی چاند عید کے پہلے میں نے شاہد آپ کو پتا ہے کہ خبر چلائی تھی کہ میمزہ کمیتھی بزار میں لوگ ایک ایک ہزار بتا لے رہے ہیں تو میں اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ صاحب کا ہے خاندندہ کہتا ہے کہ میں قسم دیتا ہوں میں قسم دیتا بھی نہیں لیکن اس بات کی دیتا ہوں جو میں نے حق سچ پر دیکھی ہے جہاں ریکارڈ کی ہے میں دیکھتا ہوں ایک بندہ سادید شیشے والا کمیتھی بزار رہا ہے اس کے پاس دو گندے آتے ہیں اسام اہمہ ہمیں بیٹھا ہوں تو اس سے وہ پیسے کنا تقرار کر رہے ہیں وہ ایک ہزار بیادے تک میٹھی آلے بندے کو نام نہیں لنا چاہتا اللہ پردہ ڈالے اس کو بھی دیتا دے تو پھر وہ کہتا کہ یار اس سے گزار کر لو وہ اوپر سے اوچھی اوچھی بلاند آوازوں سے اس کو تڑیاں لگا رہا تھا میں نے سوچا کہ یار اس کو میں چاند دن پہلے میں اس کو منع بھی کیا میں کہا یار آپ کی شکیتیں بہت آ رہی ہیں اس نے سمجھا کہ یہ لفافے کا طلب کر رہا ہے یا پیسے مانگ رہا ہے یہ صافی جب کسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو وہ ان کے پاس جنہ پیچہ بندوں کو پتا ہوئی اس کو پیسے دے مون چپ کر دے ہیں بندگرد وہ بندہ کہتا ہے کرتے ہیں کرتے ہیں عیدہ آ رہی یا نا کرتے ہیں کرتے ہیں تو میں سمجھا شہر یہ مجھے بھی وہ پیسے سمجھ رہے ہیں پھر میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہیں وہاں پہ ہی کہتا ساری چیزہ بالے کہ آپ نہیں کہتا وہاں پہ پاس گیا میں اس کے تو اس نے ایک ہزار پیا لے کے جیمن ڈالا اور تین پکانوں کا وہ اس نے ایک ہزار لیا جبکہ وہ کہہ رہا تھا کہ تین بانتا ہے آپ جو بھی ایک دے رہے ہو اس کو چٹ بھی نہ دی چٹ کس نام کی دین تھی کہ آپ انکروشمنٹ کرتے ہیں سماندار رکھتے ہیں تو آپ ایک ایک ہزار جمعہ کروا دیں تو آپ سمان رکھیں حالانکہ یہ قانون نہیں ہے یہ بھی قانون نہیں ہے کہ آپ سمان رکھیں اور یہ چکلگ والے جیسے میم بزار میں ریڑی ہیں لگی ہیں جو کمیٹی بزار میں ریڑی ہیں لگی ہیں ریڑی کا مطلب ہوتا ہے جڑنا جڑتی جائے آتی جائے چلتی جائے جڑتی جائے وہاں پہ پکے کھڑے ہیں ان سے یہ پیسے لیتے ہیں چلو وہ غریب لوگ کھڑے ہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے جب دکان دار دیسے زار پیہ دکان والا دیتا ہے اپنی دکان کا تو پچیس زار پیہ وہ باہر ریڑی والے سے لیتا ہے جو کھڑی کرتا ہے اس سے پچیس زار لے لیتا ہے باہر کھڑی کرنے کا پھر وہاں سے ہماری بہنیں گزرتی ہیں بھائی گزرتے ہیں دوستوں گزرتے ہیں مائیں گزرتے ہیں ہم گزرتے ہیں تو ریڈی نہیں آگے سے ادھر ادھر کرتا ہے رکابنٹ بانتا ہے پٹرول بہت مینگ ہے ڈیزل بہت مینگ ہے دو پڑتی ہے سردی لگتی ہے تنگ ہوتے ہیں وہاں پہ کسی پہ جانا ہے کسی نے سکول جانا ہے تو انکروچمنٹ کی وجہ سے وہاں پہ وہاں تنگ ہوتی خبر نہ چلا ہو اب پیسے لے لو تو یہ میرا زمیر مہتمند نہیں میں یہ سکم کرنا چاہتا نام کرتا ہوں الحمدلہ کوئی بندہ آگے کہا دے کہ میں نے سکو پیسے دی ہیں فیس بوکے پہ کہا دے کہ میں نے یہاں ماں نہیں کرانے دی ہے میں سیاستے بھی چھوڑ دوں گا آج وہ صافتے بھی چھوڑ دوں گا اور علاقے سے بھی نکل جاؤں اور جو سزار وہ بھی میں آپ جلنے ہو جاؤں لیکن وہ بندے مجھے تنگ کرتے تھے میں اس سے تنگ آ کر میں نے کہا کہ میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں نولی کی جن کے زین رکھتا ہوں دارے پیچھے مرسور کے مطابق میرا دماغ نہیں ہے پیپرز بارڈی کے مطابق بھی نہیں ہے جماعت سلامی کہ میں وہ سنائی نہیں ان کو کبھی چھوڑتا تھا لیکن وہ بھی نہیں ہمتا رکھنے ہیں تو بائیہ صاحب میں آئے ابھی وہ تحریکل صاحب میں جانے کو چاہتے ہیں سارے بائیہ صاحب اچھے حسان ہیں ان کے ساتھ ظاہر ہے وہ اتلی لے گروپ میں کسی کے ساتھ نہیں ہے تو پھر میں نے جو ذہنری طور پر یہ بھی نولیگ میں تھے بائیہ صاحب پچھلی سال میں ان کے لئے سے جو زرا کیا ہے ان کو حسل کیا ہے تو ایسے جو ہے نا وہ میں نے اس پوسٹوں سے ان لوگوں سے ان میں نے ان کو بتایا پھر میں نے ایک گروپ بنایا الحمدللہ ان کو کہا کہ ابھی سوشل میڈیا پہ دو منام آئی ڈی نہیں بنانی کسی نہیں اپنی موبیل بھی ہمارا موبیل ہے کسی ٹیم بھی کچھ پکڑ سا ہوتا ہے کچھ شکیت کرتا ہے کہ یہ فران آئی ڈی چلا رہے ہیں ایسے ایے والے جو ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں بندے پکڑ دیں وہ پکڑ دیں کہ یہ نیٹ کون چلا رہا ہے یہ نیٹور کسی کہاں سے لے رہا ہے موبیل سے ریٹا ہے اس کو نیٹ کون دے رہا ہے تو پھر وہ پکڑ لیتے ہیں پھر اگر آپ پکڑ جاتے ہیں تو ہمارے لیے وہ بہت شرمیدگی ہوگی ہم پریشانی کو اٹھائیں گے تو ہم نے چاہتے کہ ایسے پریشانی اٹھائیں ہمارے گار کو رٹھائیں صحیح اپنے موبیل کو اپنے پاس رکھیں جب ہم کچھ کریں گے ہم ایک گروپ بنائیں گے ایک پیج بھی ایک دو بندہ ہم جو آپ کو نظر آئے گی تو آپ نے شیئر نہیں کرنے اگر مرجیستان صاحب کو بیان پر یہ کیا ہے آپ کے ادھر اینے ایک سو ستانہ کے مسلم لیدنوں کے طرف سے ملکہ بنائیں گے اس میں ان کی جو قیادت ہے حبیب صاحب کی ہے جہاں میاں صاحب ہیں کاشم بڑی صاحب کوئی بھی ہوں گے ان کے مشاورت سے ہی سارا کام چلے گا لیکن ہم نے صرف تک ہی بھی تیاری کی ہے اس لئے ہم نے اتحاد پیدا کیا اس لئے میں تنگ آ کر میں نے وہ بتایا بہت گیا جی آپ نے وقت دیا اور طویل گفتگو ہوئی مقامی سیاست کے والے سے بھی آپ کی جو ہے نا نظریات جانے کا موقع ملا خیالات چونکہ صافی ہیں آپ سارا دن لکھتے رہتے ہیں وارس اپ گروس میں اور فیسکوپ میں اوپر بھی آپ کا تجزیہ جانا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں صبح منڈی سبزیمنٹی میں کل بھی گیا پرسو بھی گیا دو تین دنس میں جاتا ہوں جی وہاں پہ جو میں تنگ ہوتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ریڈ لیسٹ جاتے ہیں گیارہ بجے بارہ بجے ریڈ صبح آ جاتا ہے سات بجے آٹھ بجے پھڑی والے آٹھ منٹ بجے تقریب بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں پہ بولیوں کو درہان ان کو ریڈ وہاں پہ پتا چاہتا ہے کون سا ریٹ کس چیز میں بیچ نہیں ہے کچھ چیز بیچ نہیں ہے سبزی کار ہو نیا ریٹ ہوتا ہے مارٹر کا بھی ہوتا ہے تو ان کو ریڈ پھڑی والے کو سبزی والے کو ریڈ لسٹ ملتی ہے گیارہ بارہ بجے دس رو بھی گریڈ ریڈ ریسٹ ہوتی ہے وہ کپیاں کر کے وہ کھینکتا رہتا ہے تو جب اس کو کپی مل جاتی ہے دس بجے مل جاتی ہے تو اس کو ایسے یہ کپی اس کو دیتے ہیں آتھ میں دیتے ہیں ایسے وہ دس رو بے دیتا ہے تو کپی نیچے پھینگا ہے یا کہ ادھر لکھا ہوتا ہے ریڈ ریسٹ ہی ہوتی ہے تو وہ ایسے الٹھی رکھ دیتا ہے یا اس کو پچھے ٹوکری میں رہ دیتا ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں سبزی منڈی میں کسی کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں اس کے اوپر میری ریکویسٹ ہے ڈپٹی کمیشنر انکانہ صاحب اسسٹن کمیشنر سانگلائل چیف افیسر بندیہ یا دیگر جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہیں ان کے اوپر اور اس کے بعد یہ گھی ہے گھی کے جو کوالٹی ہے نمبر ون جو کوالٹی ہیں ان کا آپ کو پتا ہے نمبر ٹو چھوٹے درجے کے ہیں درجہ سوم کا ریٹر میں بہت فرق ہیں اس کے اوپر بھی میں ان میکنوں سے پرائس کنٹرول کمیٹنگوں سے کرتا ہوں دوستو صافیوں سے بھی کرتا ہوں کہ اس کے اوپر نظر رکھیں لکھتے رہیں لکھتے رہیں اگر لکھتے ہیں جب آپ میں دیکھا میں نے چاند دن روزمزان میں کوشت کے اوپر میں نے لکھا کہ چھوٹا بڑا گوشت ہے اس جاری رہی ہے الحمدللہ میں دیکھتا ہوں اگر بیس دکانتا رہے ہیں پندرہ دس سپندوں نے جاری لگائی ہو تھی اور میں دیکھتا رہتا ہوں آپ نے ہائیلٹ کیا جرمالی بھی ہوئے اس کو میں پیچھا کرتا ہوں میں میں پاس کسائیوں کے جو ان کے پیس دیتے ہیں صدر سب بیک میں کو دے رہے ہیں میں آپ کو پتا ہے کہ یہ اوپر سے بیٹھ کے فوڈ والے ہیں چاہتا ہاں چلا تھا کہ یہ دودھ دودھ نمبر ملتا ہے دہی ملتا ہے کیمیکل ملا دودھ جب ان کو یہ تحاد ہو گیا ان کا ٹھیک اپ کمل ہو گیا مگر فوڈ والے جو آتے ہیں اس پاس سیمپل لیتے ہیں اور اپنے حصائل لیتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے چل جاتے ہیں اس کے اوپر صاحبی بائی جو لکھتے رہے ان کے جو نظریں ہیں نا ان چیزوں پہ ہونے چاہیے فاکوس ہونا چاہیے عوامی اور سماجی اپنے خوش کرے ہیں یہ بہت بڑا جہاں ہم چھوٹے بچے کو دودھ لے کے دکان سا دیتے ہیں تو وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے نو اس کو کیا پتا ہے کہ چھوٹے بچے کو دودھ اس لی ہے نکلی جو پی جاتا ہے ہم تو پتا ہے ہم تو بھی نہیں پیتے دکان سا نہیں لے کر پیتے پھر کیا ہوتا ہے وہ بچا ملا دودھ پیتا ہے اس کو مردہ خراب جاتا ہے اس پہ ڈل جاتا ہے ڈاٹرون کام چال جاتا ہے آگے بیمار بیماریاں پھر اخر تقلوب بیماری چلتی ہے جو اس نے کیمیگل پیا تھا اس کے اوبر بھی لکھے ہیں صحافیوں سے بھی دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے افسرانت بالا سے بھی میری ریکویسٹ ہے اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں آپ کا بھی شکریہ شکریہ جی تینکیو فارس اب آپ نے بہت اچھے پیغام دیئے ہیں خاص طور پر جو آپ نے آہ صحافی کے حوالے سے جو اور آپ میری پوسٹیں جو آپ کو ناظرین یہی پیغام ہے کہ جنرلیسٹ بھی سیلیبنیٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ کو بتا سکے کس طرح ایک صحافی خبر کو پہنچاتا ہے کسی بھی صحافی کا کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ بستگی جو ہے وہ صرف صرف ایک صحافت کی حدتہ کی ہوتی ہے اور اس کو اسی حدتہ کی رہنے دیں کسی بھی صحافی کے ساتھ پرسنل نہ ہوں کہ جس طرح یہ اب بھی ہم نے واقعات جو سنے ہیں یہ بہت ہی غلط بحرکات ہیں بہت غلط معاملات ہیں کہ آپ ایک صحافی کو فون کر گئے ان کو پھر تنگ کریں بہت جو لیٹ کرنے کی لی کہیں صحافی کا کام ہے پاکستان تحریر کے انصاف کی طرف سے خبر آئے پاکستان بیپس پارٹی کی طرف سے خبر آئے یہاں پاکستان مسلم لیگ ان کے کسی بھی جو اہم رکن ہے لیڈر ہے کارکروں سے خبر آئے اس کا کام ہے بلا تفریق خبر لگانا یہی کام ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو جو نفافہ یا بلیک میلر یا پھر آپ جو دیگر علقابات ہیں ان کو نواز دیں وہ نہ نواز دیں کیونکہ اگر پاکستان تحریر کے انصاف کے چیرمین عمران خان صاحب کی خبریں لگنا بند ہو جائیں تو خان صاحب کو کون سنے گا کون پوچھے گا کون تھے خان صاحب ملے گے پھر کسی نئے روز نئے موضوع نئے مہمان کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت پاکستان زندہ بار موسیقی